جعوید لطیب صاحب آپ کیا کہیں گے مریم نواز نے یہ دن کیوں کل کا راج کا منتخف کیا جس میں یہ بڑے سیریس ایلیگیشن ہے ملک صاحب شکریہ آپ کا بڑا سنجیدہ ایشو اور حساس ایشو ہے ہمیں بڑی سنجیدگی سے اس پہ بات بھی کرنی چاہیے اور الزامات کی بجائے حقیقت پسندی سے کام لینا چاہیے میں صرف اتنا کہوں گا فرخ میرے چھوٹے بھائی ہیں کیا عمران خان جب عدلیہ اور فوج کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے کہ عدالتوں سے نوازشیب کو انصاف نہیں ملے گا فوج کے بارے میں جو کچھ باتیں کرتے تھے کیا وہ ان کو انڈیا جو ٹاس دیتا تھا انڈیا کے خوشنودی کے لیے کرتے تھے یا پاکستان کی بھلائی کے لیے کرتے تھے میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا مگر میں آج کی ایشو پہ آتا ہوں میں دو تین چیزیں ارز کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے ملک صاحب کہ آپ کو یاد ہوگا آپ کا میڈیا دیگر چینل سب یہ کہا کرتے تھے بھئی اگر آپ کو کوئی شکایات ہیں عداروں کے ہیڈ سے تو آپ عدالت میں کیوں نہیں لے کر جاتے آپ ان کے نام کیوں نہیں لیتے تو بھئی ہم عدالت میں بھی چلے گئے نام بھی ہم لے رہے ہیں کیوں لے رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں کسی عدارے کے سربراہ کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے شکایت ہے کہ یہ یہ چیزیں ہوئی ہیں اور میں صرف اپنی زبانی نہیں کر رہا میں تو کوٹ کر رہا ہوں کہ یہ یہ لوگ جو ہیں اور وہ بھی عام لوگ نہیں ہیں ملک صاحب ایک جسٹس شوکر صدیقی صاحب آج بات نہیں کر رہے وہ بیفور الیکشن بات کر رہے ہیں اور انہوں نے جب جسٹس تھے تب یہ بات کی تھی تو کیا ان کو نوٹس یہ جانا چاہیے تھا کہ ان کو ہٹا دیا جائے عدے سے یہ جانا چاہیے تھا آج بھی انہوں نے جوڈیشا کانسل میں بھی اپنی وہی بات کی انہوں نے سپریم کورٹ میں اپنی جو اپیل دائر کی اس میں بھی وہی بات کی اور آج ہم جو بات کر رہے ہیں جو مسلم لیگ جو اپلین لے کر گئی ہے آج ٹربیونل میں اسلامباد ہائی کورٹ میں تو ہم نے بھی یہی کہا ہے کہ بھئی ان کو حلف لے کر پوچھیں جسٹر شوکر صدیقی صاحب کو کہ انہوں نے جو بات کی ہے صحیح کہی ہے پوچھ لیں اور یہ آج بات کر رہے ہیں یہ تین سال سے باتیں ہو رہے ہیں یہ الزامات نہیں لیکن کبھی مریم نواز نے اس سے پہلے اس کو اس طریقے سے جیسے آج انہوں نے پیٹیشن کا حصہ بنایا پھر ٹویٹر پہ ڈالا پھر انہوں نے سپیچ کی یہ آج سے پہلے کبھی کی نہیں تھی آپ اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں تو میں ارز کروں گا کہ بے شمار دفعہ ہم نے یہ باتیں کی ہیں بے شمار دفعہ وہ لگ بات ہے کہ میڈیا اس کو کور نہیں کرتا یا میڈیا پر پبندیاں ہوتی ہیں مگر میڈیا پر کیا پبندی ہے ویسے یہ میں ساری کہتے ہیں وہ کہیں گے کہ فیک نہیں اسے آپ کہیں گے پبندی ہے سارا کچھ کل بھی چلے آج بھی چلے کیا پبندی ہے نہیں چلے اچھی بات ہے لیکن ایک چیز میں ارز کروں ملک صاحب میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہنے لگا ہوں میں ایک پاکستانی ہوں مجھے چاہے میری اسی بات پر اختلاف ہو سکتا ہے رائے پر طریقہ کار پر اختلاف ہو سکتا ہے مگر خدا کے لیے مجھے پاکستانی سمجھیں اور اگر اداروں کے اندر بیٹھے لوگوں سے کوئی غلطیاں ہوتی ہیں فرشتے نہیں ہوتے کوئی اور اگر غلطیاں ہوتی ہیں تو ندیم ملک اگر اس کی نشاندہی کرے تو یہ تو بیوطن ٹھہرے مگر اگر وہی غلطی کی نشاندہی جوہی لطیف کرے تو یہ انڈیا کا مودی کا یار مودی کا یار کیسے ہو گیا